موجود ہیں جنب امارزی صاحب کے ساتھ اور یہاں پر میٹنگ نے ہوئی اور کچھ پروگرام تیہ ہوئے تھرڈ انٹرنیشنل اردو کانفرنس کے حوالے سے کیا اس میں پروگرام رہیں گے اس سے اردو کو کیا فائدہ ہوگا کس طرح سے پروگرام مینجر ہوگا سامیند پتہ عبوزہ صاحب یہ پچھلے چار سال سے یہ ایک جو ہمارا ایک طرح سے ٹرسٹ یا ارگنائزیشن ہے جس کا نام ہی اردو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس سے ہم لوگ کر رہے ہیں پہلا یہ لکھنو یونیویسٹی کے کلائبریشن سے ہوا تھا اور اسے رام نائک صاحب جو گورنر تھے انہوں نے اسے ناؤگریٹ کیا تھا دوسرا خاجہ میندین چشتی یونیویسٹی کے کلائبریشن سے ہوا اور تیسرا یہ جو ہونے جا رہا ہے اس میں ہم نے اردو ایکیڈمی سے بات کی اور وہ لوگ ہمیں کلائبریشن کے لیے تیار ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی زبانیں آج کل بولی جا رہی ہیں اگر ان کی تعداد ان کے بولنے والوں میں دیکھا جائے تو اردو یا ہندی کیونکہ ہندی اور اردو میں کوئی سفر اسکرپٹ کا زیادہ فرق ہے کچھ فرق ہے ورنہ وربز اور تمام سب چیزیں وہی ہیں تو سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس زبانوں کو بولتے ہیں اور ساری دنیا بین الاقوامی لیول کے اوپر کہاں کہاں اردو بولی جا رہی ہے کیا کیا کام اس میں ہو رہے ہیں یہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کانفرنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں سارے عالم میں سارے ملکوں میں جو جو اردو پر کام ہو رہا ہے اور جو لوگ اردو کی خدمت کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس حد تک کہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں مختلف ممالک کو اطلاع دینا اور خاص کر کے ہندوستان میں اطلاع دینا اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ تیسری انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ ہم لوگ ہندوستان کے باہر کریں گے انگلستان میں کریں گے لیکن ادھر کرونا آ گیا اور کرونا کی وجہ سے ہم لوگ کے سارے پروگرام جو ہے وہ ایک سال سے زیادہ ڈیلے ہو گئے اب کی کانفرنس پہلے ہم لوگ انٹیگرل یونیورسٹی کے ساتھ سوچ رہے تھے لیکن چونکہ اس کو کرنے والا جو اورگنائزیشن ہے وہ ہمارے مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹی سائنس ان ٹکنالوجی سے اس سے جڑا ہوا ہے اس سے جڑا ہوا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں جو جسے ہم یونیورسٹی بنا رہے ہیں مولانا آزاد رورل یونیورسٹی تو یہ چاہتے ہیں کہ اب کی یہ جو تیسرا فنکشن ہے ہمارا تیسری کانفرنس جو ہے وہ اسی مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹی سائنس ان ٹکنالوجی کی بلڈنگ میں اسی کے آہاتے میں یہ کانفرنس ہو یہ مولانا آزاد جو آپ کا کالیج ہے یہ کس شہر میں محود آباد ڈسٹک سیتا پور یہاں سے محود آباد کا فاصلہ جو ہے پہلے تو ایک سو پہلے تو چھاسی ایٹی سکس کلومیٹرز ہوا کرتا تھا لیکن بیش میں نے ایک ڈائریکٹ سلک بنوائی تو اب محود آباد کا فاصلہ جو ہے وہ صرف پچاس کلومیٹر رہ گیا ہے بہت اچھی سلک ہے تو یہاں سے ایک گھنٹہ لگتا ہے محود آباد تک پہنچنے میں تو یہ کانفرنس ہم وہاں کر رہے ہیں اور اس میں ایک بین الاقوامی لیبل کا ویبینار بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کا بھی یہ ہے کہ جو ہماری کانفرنس ہوگی اس کو یوٹیوب کے ذریعے سے اور مختلف جو ذرائع ہیں آج کل مورڈن سائنسز کے الیکٹرونک میڈیا کے ان کے ذریعے سے سارے عالم میں روش شناس کرایا جائے کہ ہندوستان میں کیا کام ہو رہا ہے کیا یہاں کے لوگ اردو کے لیے کر رہے ہیں کیا یہاں کی حکومتیں کر رہی ہیں اسٹیٹ گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں اور ساتھی ساتھ گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ اف انڈیا بھی کیا کر رہی ہیں ان سب چیزوں کو کریں تو اس طرح سے یہ عالمی کانفرنس جو ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اردو کے بارے میں اب تک جو کام ہوئے ہیں مین الاقوامی لیول پر تھوڑا بہت اس کے کیونکہ اتنا کام ہوا ہے کہ یہ ہم کہیں کہ ایک کانفرنس میں سب بتا دیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے لیکن وہ جیسے یہ ایک پرانی کہاوت ہے کہ دیکھ میں سے ایک چاول نکالا جاتا ہے اور دیکھ کا پتا چلتا ہے تو اسی طرح سے لوگوں کو حساس ہو کہ آخر اردو کے لیے ہو کیا رہا ہے تو عبوزہ صاحب اس کانفرنس کا یہی مقصد ہے اور یہ بیس کو گیارہ بجے بیس فروری کو بیس فروری گیارہ بجے دو ہزار اکیس کو محود آباد میں مولانا آزاد اسٹیٹیوٹ آف یومینٹیز جو پرپوزڈ مولانا آزاد رورل یونیویسٹی ہے اس میں ہوگی اور یہ دو دن کی کانفرنس ہے اس میں مختلف موضوع کے اوپر سمینار ہوں گے اس کے اندر پنڈیت رتناش شرشار پر ہے بریجن درائن چکبس پر ہے مہندر سنگھ بیدی سہر پر ہے اس کے اندر کیفی آزوی صاحب پر ہے اس کے اندر علی جواز زیدی صاحب پر ہے اس کے اندر صحافت میں مولوی محمد باقر صاحب کے اوپر ہے تو مختلف موضوعات کے اوپر اس پر سمینار ہوں گے مشارہ ہوگا کلچر پروگرام ہوگا اور ایک ویبینار ہوگا جو بین الاقوامی اسٹیٹس کا ہوگا جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ اس میں حصہ لیں گے یہ اس کا مقصد ہے بہت شکریہ مارجوی صاحب آپ نے میں سمجھتا ہوں گے ساری باتیں سامین کے درمیان رکھ دیں اور جو بھی اپ ڈیٹس اس کے ریلیٹرڈ ہوگی وہ آپ سے کنفرن کر دی جائے گی اور ایک اچھی خبر ہے اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے اور انشاءاللہ آپ جوڑے رہیے اور آپ گے بھی آپ کو اس پروگرام سیلیٹرڈ اطلاع دیتے رہیں گے خدا حافظ و السلام